ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مہا چانل بیوٹی اینڈ بجٹ اور میں ہوں کامل جی دوستو آپ کو میں اپنی سکن دکھا رہی ہوں اپنا فیس دکھا رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہو کہ میرا فیس کتنا کلین ساف اور شفاف ہو چکا ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے ایک سپیشل اورگینک سکن پالش کے تھرو جس کا پورا ٹیٹوریل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو چینل پہ بنے رہیے گا اچھا جی دوستو آج جو پروڈکٹ میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں وہ ہے ایف ٹیو آرگینک یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ نیچرل پیور آرگینک یعنی کہ ان کا کلیم یہ ہے کہ سکن پالش جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پیور ہے ہربل پروڈکٹس ہیں اس میں اور جو اس میں جو ہے وہ گلو ہے وہ بھی انسٹنٹ گلو دیتا ہے اور سکن سے جتنی بھی ایمپیورٹیز ہیں وہ ریموو کر دیتا ہے اسپیشلی وہ لوگ جو سینسٹیو سکن والے ہوتے ہیں جن کی سکن پر بہت زیادہ ایکنی ہوتی ہے وہ لوگ اگر اس سکن پالش کو اپلائے کرتے ہیں تو ان کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے کوئی بھی جلن نہیں ہوگی ریڈنیس نہیں ہوگی پیکنگ کے حساب سے یہ ای ون ہے بہت ہی اچھی پیکنگ میں آیا پاکستانی پیسوں میں اس کی پرائز ساڑھے چار سو روپے ہے ڈیلیوری چارجز ایٹ کرنے کے بعد ٹو فٹی ڈیلیوری چارجز لے گئی تھے تو مجھے گھر پہ ملیا تھا چھ ساڑھے چھ سو تک ہی مجھے گھر پہ مل گیا تھا اس طرح کی کچھ پیکنگ ہے پیکنگ بہت زیادہ آلہ ہے اور اس کے اندر کے پروڈکٹ اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ آلہ ہے تو نہ صرف سینسٹیف سکن والے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آل سکن ٹائپ وغیرہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اندر سے کچھ اس طرح کا یہ دکھتا ہے اس طرح کے دو جو ہیں بوٹلز ہمیں ملیں گی تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا اچھا بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس پہ سب سے پہلے میں لے رہی ہوں ایف ڈبلیو آرگینک کا اسکن پالش اسکن پالش جو ہوتی ہے آرگینک اسکن پالش جو ہوتی ہے ہماری اسکن سے ایمپیورٹیز ڈرٹ مٹی وغیرہ جو ایکسٹرا آئل ہوتا ہے بلیک ہیٹس وائٹ ہیٹس کو فوری طور پر ریموف کرتی ہے ختم کرتی ہے اسکن کو بہت زیادہ سلکور سمودھ بناتی ہے کیونکہ اسکن کے کھلے وے مسام ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بند کر دیتی ہے اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں سودنگ لوشن جو کہ میں یوز کر رہی ہوں گولڈن گرل کاسمیٹکس کا اگر آپ چاہیں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ ڈال سکتے ہیں اسکن شائنر بھی میں نے گولڈن گرل کاسمیٹک کا اپلائے کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں یوز کیا ہے وائٹننگ پاوڈر اگر آپ کے پاس وائٹننگ کیپسل اویلیبل ہے تو ابھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس اسکن پاولش میں انٹی انفلمنٹری پاپرٹیز ہیں جو اسکن کو سن برن اور سن ٹین سے بھی بچاتی ہیں اسکن کو موسٹرائز بھی رکھتی ہیں اور ہائیڈریٹ بھی رکھتی ہیں اوکے جی سب سے پہلے آپ میری اسکن کی حالت دیکھ لیں یہ ہے میری اسکن بیفور اپلائنگ اسکن پاولش اسکن پاولش بنانے کے بعد ہم لوگ جیسے اسکن پاولش کو اپلائے کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے میں نے اسکن پاولش کو اپلائے کر لیا ہے اسکن پاولش سب سے پہلے ان ایریاز پہ لگائی جاتی ہے جہاں بھی ہمیں بہت زیادہ بال ہوتے ہیں جیسے کہ اپر لپس ہماری جو گال ہوتے ہیں ان کے سائیڈ والا ایریہ اس کے علاوہ ہمارا فوریڈ یعنی کہ جس ایریہ میں آپ کو سب سے زیادہ فیشل ہیئرز ہیں سب سے پہلے ہم اسکن پاولش اس ایریہ پہ لگائیں گے میں نے پوری اسکن پر اپنی جو ہے وہ لگا دی ہے اسکن پاولش یہ آپ کے سامنے میں نے اس کو فنش کر دیا ہے دس منٹ کے بعد میری اسکن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو گئی آم بلیچ کی طرح یہ کچھ زیادہ پھولا پھلا نہیں لیکن ہلکا سا لائٹننگ جو کہ بلیچ کا جو ہوتا ہے وہ کیا تھا اس کے بعد اس کے اوپر پھر سے منی جو ہے وہ برش لگا لیا تاکہ جو میرا بلیچ ہے وہ ایکیول ہو جائے بلکل بلکل نارمل ہو جائے اچھا جی اس کے بعد جو ہے اسپانج لے لیا ہے میں نے اسپانج کی ہیلپ سے جو میں نے پوری سکن پولش ہے وہ ساف کر دیے زبردست ریوز ہیں اسکن بہت زیادہ سمودھ ہو جاتی ہے بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا مجھے انسٹا پر فالو کرنا نہیں بولیے گا میل آتی رہوں گی اسی طرح کی ویڈیوز تو تھینک یو ویری مچ اور اللہ حافظ